برکاتو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد تمارین تمارین من سے پہلی تمارین ہمارے پاس ہے اطرق و اکتب پڑھو اور لکھو اور اس تمارین کے اندر جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ ہے ضمیر ضمیر کون سے کاف مخاطب کی اسی طریقے سے کاف مخاطبہ کی دونوں کی ک اور کی اور یہ ضمیر کون سے ضمیر ہے اٹیٹ متصل کیف حالوکا یا ابھی اے اببہ آپ کیسے ہیں کیف حالوکی یا امی اے امی آپ کا جب کیف بھائی اس میں استفان ہے اور اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے حالت کے بارے میں کیفیت کے بارے میں اے ابنکا اے ابنکی یا ذینب جینب مخاطبہ میں تو اے ابنکی یا ذینب اے ذینب تمہاری بیٹی کہاں ہے اے ابنکی یا ذینب اے ذینب تمہاری بیٹی کہاں ہے رہبہ الی المسجد سو ساری بیٹا ابنوں کی اے ذینت تمہارا بیٹا کہاں ہے ذہابہ الی المسجد فعیل مذکر استعمال کی ہے ذہابہ اینا بنت کی یا آمینہ اے آمینہ تمہاری بیٹی کہاں ہے ذہابت فعیل کونسا استعمال کی ہے واحد موانس ذہابت الی المدرسة ذہابت الی المدرسة وہ مدرسہ گئی لی من حادی ساعت الجمیلتو یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے یا لکی یا فاطمتو اے فاطمہ کیا یہ آپی ہے نعم ہاں ہی علی وہ میری ہے ہاں وہ میری ہے اس کے بعد سات نمبر میں ہمارے پاس ہے احادا قلموکا یا محمد اچھی نمبر احادا قلموکا یا محمد اے محمد کیا یہ آپ کی قلم ہے اے محمد کیا یہ آپ کی قلم ہے لا نہیں ہادا قلموکا انتا یہ آپ ہی کی قلم ہے اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہادا قلموکا یہ آپ کی قلم ہے تو بھی چلتا اب انتا تاقید کے لئے یہ آپ ہی کی قلم ہے اے اردنوں نے کہتا ہے یہ آپ کی قلم ہے اسلام دور دیتا ہے یہ آپ ہی کی قلم ہے تلک السیارت الجمیلت اللہتی اس محصول محننس کے لئے تلک السیارت الجمیلت اللہتی وہ خوصورتکار اللہتی جو خراجت یہ نون تا جو ہے یہ تا ساکن تھا تا کیا تھا تا ساکن تھا لیکن اب اس کے بعد الیفلام آ گیا تو دو ساکن جمع ہو گئے تو ہم تہا کو کیا دے دیں گے کسرہ دے دیں گے اللہتی خراجت جو ابھی نکلی من المدرسہ مدرسہ سے یہ مدیری مدیر کی ہے اے انتا مہندشن یا سیدی یا سید سید کہتے ہیں سر یا سیدی اے سر اے انتا مہندشن کہ آپ انجینئر ہیں لا انا طبیب میں ڈاکٹر ہوں اے انتی طبیبت یا سیدتی اے میڈم کہ آپ ڈاکٹر ہیں لا انا مدرست میں ڈیچر ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائید ہے اقرأ کل جملت من الجمل آتیتی آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پڑھئے ثم قرآہا پھر اس کو پڑھئے مرات المقرآہ دوسری مرتبہ بعد تغییر المنادہ منادہ کو چینج کرنے کے بعد کما ہوا موضح في المثالی جیسا کہ مثال کے اندر اگزامپل کے اندر واضح ہے یعنی یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو منادہ منادہ یا جس کے اوپر داخل ہو اس کو کہتے ہیں منادہ جس کو پکارا جائے جس کو بلایا جائے اس کو کہتے ہیں منادہ تو منادہ کو آپ چینج کریں گے جب آپ منادہ کو چینج کریں گے تو پھر دوسری چینج دوسری تبدلیاں بھی آئیں گی جیسے دیکھیں آپ یہاں پہ اینا قلموکا یا امی اے امی آپ کا قلم کہاں ہے یعنی وہی ضمید کا اور کی کے بارے میں بتایا اے محمد کیا آپ کے پاس قلم ہے عِندہ مضعف کا مضعف علیہ شبو جملہ ٹھیک ہے اَعِندَكَ قَلَمٌ قَلَمٌ مُبْتَدَى نَكِرَى مُبْتَدَى مُؤْخَرَ اَعِندَكَ قَلَمٌ يَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدِ مُنَادَا یا حَرْفِ نِدَا اَعِندَكَ قَلَمٌ يَا مُحَمَّدُ اے محمد کیا تمہارے پاس قلم ہے اَعِندَكِ قَلَمٌ يَا آمِنَتُ اَعِنَ بَيْتُكَ يَا سَيِّدِي اَعِنَ بَيْتُكِ يَا سَيِّدَتِي اَحَاذَا لَكَ يَا عَلِيُّ اَحَاذَا الدَّفْتَرُ لَكِ يَا فَاطِمَتُ صرف ضمائر کو آپ کو چینج کرنا باقی ساری چیزیں سہم رہیں گی اَعِنَ اَنْتَ يَا آخِي اے میرے بائی آپ کہاں سے ہیں اَعِنَ اَنْتِ يَا اُخْتِي اَعِنَ اَبُوكَ يَا خَالِدٌ اَبُو یہ اسماء خمسہ رفا کی علامت میں رفا کی علامت واو ہے کیونکہ اسماء خمسہ میں سے اَعِنَ اَبُوكَ يَا خَالِدُ اے خالد تمہارے اببا کہاں ہیں اَعِنَ اُمُّكِ يَا آمِنَتُ اَعِنَ اَبُوكِ يَا خَدِيجَةُ اَعِنَ اَبُوكِ يَا خَدِيجَةُ اَعِنَ اَمُّكِ يَا خَدِيجَةُ اَعِنَ اَمُّكِ يَا خَدِيجَةُ اَعِنَ اَنْتَ مَرِيضٌ يَا خَالِ اے خالو کیا بیمار ہیں اَعَنْتِ مَرِيضَتٌ يَا خَالَتِ اے چچار کی بیٹی کہاں ہے اے چچار کی بیٹی کہاں ہے اے حامد کیا تمہارے پاس تمہارا کوئی بھائی ہے اے حامد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے یا اختن بھی آپ کہہ سکتے ہیں دونوں سکھئے ماذا عندکا یا اخی ماذا عندکی یا اختی السلام علیکہ یا ابی السلام علیکی یا امی السلام علیکی یا امی اب یہاں پہ اب ہم کو پڑھنا اَنِّتِ الْفَاعِلْ فَاعِلْ کو مونس لانا ہے فَاعِلْ جو کام کرنے والا ہے قَارَجَ فَاعِلْ مُحَمَّدٌ فَاعِلْ مُحَمَّدْ نِكْلَا مِنَ الْبَيْتِ گَرْسَهِ قَارَجَتْ اب فَاعِلْ جب آپ مونس لائیں گے تو فَاعِلْ بھی مونس لانا پڑھے گا قَارَجَتْ آمِنَتُ مِنَ الْبَيْتِ عَامِنَا نِكْلِ گَرْسَ اب عَامِنَتُ يُفَاعِلَ ذَهَبَ الْمُدَرِّسُ الیَلْفَصْلِ ذَهَبَتْ الْمُدَرِّسَةُ الیَلْفَصْلِ ذَهَبَ أَبِي الیَلْمُسْتَشْفَى ذَهَبَتْ أُمِّي الیَلْمُسْتَشْفَى جَلَسَتْ طَالِبُ فِي الْفَصْلِ جَلَسَتْ طَالِبُ فی البصلے جالا ساتی طالبتو فی البصلے خراج اخی من البیتی خراجت اختی من البیتی خراجت اختی من البیتی اب یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں تعمل معیل جالا ساتی طالبتو تو یہ ہم نے پڑا جالا ساتی طالبتو تا ساکن تو تا ساکن کے بعد یہ لام بھی ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہوئے تو دو ساکن سے بجنے کے لیے پہلے والے کو کسرہ دے جاتے ہیں اب دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکون سکون کے ساتھ ال آ گیا تو سکون کے ساتھ ال آ جائے تو پھر سکون کو آپ کسیت کرنٹ کر دیں گے سکون کو آپ کسرہ سے سکون کو آپ کسرہ سے چل کر دیں گے اب یہاں پر اس والی ایکسرسائیز میں جو اہم چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے اللتی کیا بتا اللتی اور اللتی آنے والے جملے پڑیے من الفتح نون کو جو ہے کسرہ آ گیا کیونکہ الیف لام ساکن ہے تو یہ نون بھی ساکن تھا تو ساکن سے بچنے کے لیے کیا دے دیئے ساکن سے بچنے کے لیے کسرہ دے دیئے لیکن اگر من حرف جر ہو تو من حرف جر کی نون کو فتحا دیا جاتا زبر من البیتی من المدرسط ہے لیکن اس میں استفام کی نون کو کسا دیا جائے من الفتح من الفتح اللذی خرج من بیتک الانا هو ابن عمین من الفتح وہ نوجوان کون ہے اللذی جو خرج من بیتک نکلا آپ کے گھر سے الان ابی هو ابن عمین وہ میری چچا کا بیتا ابن بیتا عمین میری چچا من الفتح اللذی خرجت من بیتک الانا یا محمد وہ نوجوان بچی کون ہے جو نکلی آپ کے گھر سے ابی اے محمد خالتی ہی بنت خالتی وہ میرے خالا کی بیتی ہے وہ میرے خالا کی بیتی ہے لی من المفتح اللذی علی المکتب وہ چابی کس کی ہے جو ٹیبل پر ہے وہ علی المدرسی وہ مدرس کی ہے لی من الساعت اللذی علی السریر وہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ پر ہے ہی علی زوج اختی وہ میری بہن کے شہر کی ہے زوج مطلب شہر اختی میری بہن وہ میری بہن کے شہر کی ہے اس کے بعد ہے اکمیل الجمل الاتیت بوضع اسم موصول مناسب اللذی اللتی فی الفراغی یہ آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے مناسب اسم موصول کے دری اللذی اور اللتی آپ دیکھیں آپ الکتاب مذکر ہے تو ہم لیں گے اللذی الکتاب اللذی علی المکتب للمدرسی وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے مدرس کی ہے الکلم بھی مذکر ہے الکلم اللذی فی حقیبتی مقصور وہ کلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹی ہوئی ہے السیارہ موہنس ہے السیارہ اللتی خواجت من المستشفى الانا من المستشفى الانا شفاہ کو آپ دیرک لام میں ملا دیں من المستشفى الانا لطبیب الجدید وہ کار جو ابھی ہسپیٹر سے نکلی وہ نئے ڈاکٹر کی ہے الکلب لام کے اوپر سکر الکلب اللذی وہ ڈاک جو بغیچے میں ہے فی الحدیقہ مریض بیمار ہے الفتہ اللذی وہ نوجوان جو نکلا اللذی خرجا جو نکلا مسجد سے الان ابھی ابن المؤذنی مؤذن کا بیٹا ہے تلک البطت اللچی اللتی وہ بطخ جو تحت الشجغتی درق کے نیچے ہے لبنت الفلاحی کسان کے بیٹے کی ہے البیت الجدید اللذیم البیت الجدید اللذیم وہ نیا گر جو فی ذالک الشارعی اس سڑک پر ہے للوزیر وزیر کا ہے کس کا ہے وزیر کا ہے اس کے بعد ہے الدرس اللذی بعد حد الدرس وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے سہل جدن بہت آسان ہے من الفتہ اللتی وہ نوجوان بچی اللتی جو جلست بیٹی ہے امام المدرسة مدرسہ کے سامنے وہ طالبہ ہے اسٹوڈنٹ ملیشیا سے کیا وہ بیگ جو تحت المکتبی ٹیبل کی نیچے ہے کیا وہ تمہارا ہے اے خالد وہ بیگ جو ٹیبل کی نیچے ہے وہ تمہارا ہے لا نہیں ہی لصدیقی وہ میرے دوست محمد محمد کا نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے اس کے بعد ہمارے بار کلمات الجدید العمو چچا مینی اخو الابی باب کا بھائی اب اخو بھائی الاب با باب کا بھائی العمت اخت الابی باب کی بہن باب کی بہن الخال اخو الامی ماں کا بھائی ماں کا بھائی الخالت اخت الامی ماں کی بہن سیدی سیدی اے سر سیدتی اے میڈم مستشفل ملادتی جہاں بچوں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے میندریٹی